اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مجھشتہ کل سے ایک خبر بہت شوشل میڈیا پر گشت کر رہی ہے عبدالرقیب جمالی صاحب مفقر کرنول نے اپنے چینل پر ایک جھوٹا میسج اپلوڈ کیا ہے اور انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ مفتی تقی عثمانی صاحب دامد برکاتہم اور بائیس علماء اکرام دارالوم دیوبن آ رہے ہیں پھر اس کے بعد نظام الدین آئیں گے اور پھر اس کے بعد ٹھئے ٹھکانوں پر جائیں گے جو سراسر غلط پر اور جھوٹ ہے حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب اس وقت پڑوس میں موجود ہے اور اس فریبی اور جھوٹے کا دجل یہیں ثابت ہو جاتا ہے کہ کل سے نکلے ہوئے آج تک پہنچے نہیں البتہ اس کے تعلق سے ایک بات کی وضاحت اور کرتا چلو کہ حضرت مفتی صاحب دامد برکاتہم حضرات جو کراچی میں جمع ہوئے تھے اور وہاں انہوں نے جو مسعودہ تیار کر کر عام کیا ہے اس میں کہیں پہ بھی اس قسم کی چیز نہیں لکھی ہوئی کہ وہ کسی ٹھئے ٹھکانے پر جائیں گے ہاں بلکل وہ نظام الدین جائیں گے بلکل وہ رائیونٹ گئے ہیں اور کاکریل کا تین مراکس کا ذکر ہے البتہ کسی ٹھئے اور ٹھکانے کا کوئی ذکر نہیں ہے تو اس طریقے سے اشتیالات پیدا کرنا اور سیاست کر کر جو ہے اپنی چیزوں کو عام کرنا یہ نہاتی غلط بات ہے اس کے متعلق کہ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامد برکاتہم دار علم آ رہے ہیں یا نہیں آ رہے ہیں اس کے متعلق حضرت مولانا عبدالخالق سنبھلی صاحب دامد برکاتہم علیہ سے مختصر غفتگو اور پھر انہوں نے حضرت مہتمیم صاحب سے بات کر کر دوبارہ اس کی تصدیق کی کہ یہ خبر جو ہے سراسر جھوٹ ہے اور دجال پر منمنی ہے اللہ تعالیٰ مفکر اعظم عبدالرقیب جمع علی کرنول والے کو ہدایت دے اور جھوٹ کے بازار گرم کرنے سے ان کیوں سمجھ دے سمات فرمائیے السلام علیکم السلام جی مہا حبدالخالق صاحب سنبھلی خیرید سے ہیں جی خبر آ رہی ہے کہ کل مفتی تقیو عثمانی صاحب پڑو سے روانہ ہو کر دار علم پہنچ چکے ہیں نہیں یہ تو ایشی خبر ہے یہاں تو دعلم میں تو کوئی خبر نہیں تقیو عثمانی صاحب کی آنے کی کچھ اطلاع ہے کہ بھئی مفتی تقیو عثمانی صاحب جماعت کے ساتھ آ رہے ہیں لیکن ابھی دعلم میں تو باز آپ تا جی ابھی کوئی باز آپ کا اطلاع نہیں ہے یہاں تو جی جی یہ سلام علیکم میں نے حضرت ساتھ سے بھی معلوم کیا کشی کوئی اطلاع نہیں ہے یہاں نہیں حصل میں پورے شوشل میڈیا پہ یہ خبر چلی کہ حضرت مفتی تقیو عثمانی صاحب اور ایک بائیس افراد پر مشتمل ایک جماعت جو ہے دار علوم آ رہی ہیں اور اس کے بعد تو ظاہر ہے کہ اگر وہ جہر آتے تو باز آپ تا کچھ نہ کچھ اطلاع تو کرتے ہیں یہاں کوئی اطلاع نہیں ہے حضرت کے پاس فون تو آ رہا ہے جیسے آپ کا آیا تو ابھی میں نے معلوم کیا حضرت سے حضرت کہ نہیں کہ کوئی بھی کسی خوشل کی کچھ عالم شورا والے بات چلا رہے ہیں کہ بھئی دار علوم آ رہے ہیں اور اس طریقے سے بات چیت ہوگی وغیرہ وغیرہ تو وہ جھوٹ کا جو ایک پولندہ ہوتا ہے وہ کس کر رہے ہیں وہی 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 اسی خوشل کی کی اسی ہی کہ اگر حضرت پہ تو پھر یہاں اطلاع ضرور ہوتی تو آپ کے فون کے بعد میں نے حضرت سے بھی بات کی تو حضرت فرما رہے ہیں کہ کسی خوشل کی کوئی اطلاع نہیں ہے جزاکلہ اللہ مجھے